نمسکار دوستو آپ سبھی کا انویسٹنگ کلپ میں سوگت ہے دوستو آج ہم آپ کو روسری بائیو ٹیک کمپنی کے بارے میں بتانے والے ہیں روسری بائیو ٹیک جن کا IPO حال ہی میں لانچ ہوئا تھا انہوں نے اپنے انویسٹر کو پہلے ہی دن 58% کا ریٹر نہ دیا ہے آج ہم آپ کو روسری بائیو ٹیک کے بجنس موڈل یا کون کون سے سیکمنٹ میں کام کرتی ہے اور روینیو کہاں سے جنریٹ کرتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے دوستو کمپنی کی شروعات 2003 میں مسٹر ایڈورڈ اور مسٹر سنیل سری نوازن نے کی تھی روسری بائیو ٹیک کی شروعات سے پہلے یہ دونوں 89 سے دوست تھے انہوں نے ایک ساتھ کیمیکل انجنیرنگ کی پڑھائی کی اور ایک ساتھ MBA بھی کیا ہے یہ دونوں ایک میڈل کوشٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ساتھ لاکھ روپے ادھال لگ کے ٹیکشٹائل بجنس کی شروعات کی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی پیچھے مڑکن نہیں دیکھا یہ دونوں کیمیکل انجنیرنگ میں ایکسپرٹ ہے سب سے پہلے انہوں نے ٹیکشٹائل انڈسٹی سے شروعات کیا اور پھر دوسرے انڈسٹی میں اپنا ایکسپانسن کیا یہ کانٹیکٹ منیفیکچرنگ کرتے ہیں روسری بائیو ٹیک تین سیگمنٹ میں کام کرتی ہے جو ان کا پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہوم پرسنل انڈ پرسنل کیئر انڈ پرفارمنس کیمیکل کا اس میں یہ انگریڈینڈ اور پرفارمنس جو ہے وہ بناتے ہیں جو سوپ ڈیٹرزن سیرامیک اور ٹیکشٹائل انڈسٹی پینٹ پیپر انڈسٹی میں یوز ہوتا ہے یہ ساتھ یہ ساتھ اوریجنل ڈیزائن منیفیکچر بھی ہے اس کے ساتھ یہ بی ٹو بی یعنی بیجنس ٹو بیجنس سیگمنٹ میں کام کرتے ہیں اور پرائیوٹ لیور کے لیے اوریجنل ڈیزائن منیفیکچرنگ کرتے ہیں جس کا پرائیوٹ لیور جو ہے اپنا لوگو بنا کر اپنا سیل سے کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ کسٹمر کو اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ سیل نہیں کرتے ہیں یہ ساتھ یہ ساتھ پرسنل کیئر پروڈکٹ اور انگریڈینٹ بھی بناتے ہیں دوستو روسری بیوٹیک جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ سے جوڑے پروڈکٹ ہے وہ بھی بناتی ہیں ان کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے جو پرانا ہے وہ ہے ٹیکسٹائل اسپیسلیشٹ کیمیکل کا یہ کمپنی کا سب سے پرانا بیجنس ہے اس میں یہ سشٹی بنائیبل گرین پروڈکٹ بناتی ہے اس میں یہ کمپنی انجائم اور پری ٹریٹمنٹ پروڈکٹ جو ہے وہ بناتی ہے کورٹین، پولیشٹر، بول، سلک، نیلون، سسٹینیبل سلیوشن، فنشنل، فینشد اور ٹیکسٹائل پرنٹنگ کے کیمیکل جو ہے وہ بناتی ہے اس کے بعد اس کا جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے انیمل ہیلتھ ان نیوٹریشن کا اس کا یہ جو سیگمنٹ ہے وہ فاسٹ گروونگ سیگمنٹ ہے یہ کمپنی انیمل ہیلتھ کے لیے پسوچ کسا پروڈکٹ ہے اور انیمل کے لیے سپلیمنٹری پروڈکٹ ہے جو ہے وہ بناتی ہے اس نے حال ہی میں لوزولا انٹرنیشنل کو ایکوائر کیا تھا جو پیٹ کیر کے لیے انڈیا کے لیڈنگ برانڈ ہے یہ کمپنی بولٹری فارما کے لیے نیوٹریشن جو ہے وہ بناتی ہے تو چلے دوستو اب یہ کمپنی کہاں کہاں کام کرتی ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کمپنی جو ہے بھارت کے علاوہ اور بھی سترہ کنٹری میں آوریٹ کرتی ہے ان میں ویتنام بنگلہ دیس اور مہوریسس جو ہے وہ سامل ہے ٹوٹل ان کے ریوینیو کا 11% جو ہے وہ ایکسپورٹ سے ہی آتا ہے ICIC سیکیورٹیز کی مہنے تو یہ 5 اسمبلوں 4% کی ریٹ سے بڑھ رہا ہے پریجنٹ میں کورونا ویرس کے کرن بائک اور چینہ کی مومنٹ کی وجہ سے ان میں اس کے ایکسپورٹ میں اور بھی ودھی ہو سکتی ہے کمپنی کا جو 50% ریوینیو آتا ہے وہ ہوم اور پرشنل کیر اور پرفارمنس کیمیکل سے آتا ہے کورونا ویرس کی کرن اس میں اور بھی انکریز ہونے کی سمبھونہ ہے یہ ہیل تھا اور ہائزن سے جوڑے پروڈکٹ جو ہے وہ بناتی ہے ان کا جو کسٹمر ہے وہ H.U.L.Penasonic India R.A.S.P.L.I.P.B.Industry اور منینم پیپر ہے کمپنی کا جو موسٹ آفڈ دا پروڈکٹ جو ہے وہاں سلوہ لاز فیکٹری میں بنتا ہے اس کے علاوہ کمپنی کے اور ایک پلانٹ جو دھیزہ گزرات میں بن رہا ہے وہاں بھی 2021 تک شروع ہو جائے گا تو چلیے اب یہ سوال آتا ہے کہ آپ کو اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں تو دوستو کمپنی کا بزنس موڈل جو ہے وہاں بہت ہی اچھا ہے ساتھ یہ ساتھ چائنہ اس کا جو مین کمپیٹیٹر ہے وہاں ہے چائنہ چائنہ سے بہت سارے کیمکل جو ہے وہاں آتے ہیں لیکن اب ورطمان سینریو میں بائی کورٹ چائنہ مومنٹ جو ہے وہاں شروع ہو گیا ہے تو اس سے اس کا جو ریبینیو اور جو پروپٹ ہے وہاں بڑھنے کی امید جو ہے وہاں جتائی جاری ہے باقی آپ کمپنی کا پنڈرمنٹل ہی شٹرانگ ہے اور کمپنی کے اوپر گرز بھی بہت ہی کم ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائے گا اور ہاں میرا چینل جرور سسکرائب کیجئے گا دھنیواد